السلام علیکم دوستو میں ہوں اسلام علم اور آپ دیکھ رہے ہیں گلف ایکسپرٹ دوستو قطر میں کرونا دوسری بار بہت تیزیز کے ساتھ بڑھ رہا ہے تو ویڈیو کو لاش تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو پوری جانکاریں مل سکیں تو ہم شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو قطر میں 28 مارچ کو ماہانہ آداد و شمار یعنی ماسک آنکڑے کو دکھایا گیا ہے کہ ابھی قطر میں کتنے لوگ موجود ہیں اس آنکڑے کے مطابق 28 مارچ تک قطر میں 26,42,788 لوگ موجود ہیں ان میں قطری بھی ہیں اور خارجی بھی ہیں ان میں ان قطریوں کو نہیں کاؤنٹ کیا گیا ہے جو ابھی قطر سے باہر دوسرے ملکوں میں ہیں اسی طرح وہ بھی خارجی شامل نہیں ہیں جو ابھی قطر سے باہر چھٹیوں میں یا کسی اور کام سے گئے ہوئے ہیں قطر میں فیفا ورلڈ کپ 2022 کے لیے ڈاک ٹکٹوں کو لانچ کر دیا گیا ہے جس کا لک آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کسٹمز کی جنرل آثارٹی نے کہا ہے کہ انہوں نے قطر میں تمباکو تسکری کو نکام بنا دیا ہے یہ اپ ڈیٹ قطر کسٹمز نے اپنے ٹوٹر ایکاؤنٹ پر دیا ہے جس میں کہا ہے کہ تیرہ سو پچاس کلو گرام تمباکو پدارت کی تسکری کو نکام بنایا ہے حمد میڈیکل کارپوریشن نے جمعہ یعنی آج آدھی رات سے الوکرہ ہسپیٹل میں امرجنسی ڈپارٹمنٹ کو بند کرنے کا اعلان کیا ہے ایچ ایم سی کے ٹوٹر ایکاؤنٹ کے مطابق الوکرہ ہسپیٹل کو کوویڈ نائنٹین کیس کے لیے الگ کیا گیا ہے قطر میں کورونا کے بڑھتے ہوئے کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے منسٹری آف ایجوکیشن اینڈ ہائر ایجوکیشن نے تمام یونیورسٹی اسکول اور نرسری چاہے گورنمنٹ ہو یا پرائیویٹ ہو سب میں بچوں کی حادری کو ابھی پوسٹپونڈ کر دیا ہے گھروں میں رہتے ہوئے ڈسٹینس لرننگ سسٹم کو لاغو کرنے کو کہا ہے آن لائن ایجوکیشن سسٹم اپنانے کو کہا ہے دوستو قطر میں ابھی کورونا کیس بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے ایک اپریل کو قطر میں آٹھ سو چالیس کورونا کیس ریکارڈ کیے گئے سات سو چالیس لوکل جبکہ چورانبے کیس باہر سے آنے والوں میں پچھلے چوویس گھنٹوں میں چار سو تیس لوگ اس وائرس سے ٹھیک ہو گئے جبکہ چار لوگوں کی اس سے موت ہو گئی ڈاکٹر احمد المحمد نے کہا ہے کہ ڈیت کی یہ بڑھتی ہوئی تعداد بہت پریشان کن ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس سے پہلے ہفتہ میں ایک یا دو ڈیت کیس آتا تھا لیکن پچھلے دو ہفتوں میں چودہ ڈیت کیس سامنے آئے ہیں یہ بہت تشویشناک بات ہے دوستو خود بھی سیف رہیں دوسروں کو بھی سیف رکھیں منسٹری آف ہیلتھ کے گائیڈ لائن کو فالو کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ